بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد و حاله و اصحابه اجمعین اما بعد درس نمبر ستاسی آج کے سبق کا عنوان ہے مقدم توضیح حصہ اکتالیس فقہ کی تعریف علیم و بلحکام پر صدر شریع رحمت اللہ علیہ کا اعتراض الحکام سے مراد کل یا بعض مقدم توضیح چل رہا ہے جس میں فقہ اور رسول فقہ کی تعریف ذکر ہو رہے ہیں فقہ کی دوسری تعریف کا مرحلہ ہے اس سے مطالق مکمل تفصیل پچھلے اسباق میں ذکر کی گئی آج کے سبق میں اور پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ اس تعریف پر علمہ صدر شریع رحمت اللہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے العلم بالحکام تو العلم بالحکام سے مراد تمام حکام ہیں یا بعض حکام ہیں اس بارے میں اس تعریف میں تفصیل نہیں ہے اور ظاہر ہے جب تعریف میں تفصیل نہیں ہے تو اس تعریف میں جہالت ہے اور یہ اس تعریف کی غلطی ہے لہٰذا تعریف میں یہ تے کرنا چاہیے کہ تمام مسائل کے تمام حکام کے علم کا نام فقہ ہے اور تمام مسائل کے عالم کو فقیح کہتے ہیں یہ اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے اور اب کل الاحکام سے علی المبیل احکام سے مراد کتنے اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں تو چار بڑے احتمالات اس میں صدر شریع رحمت اللہ نکالے اور ان میں سے ہر ایک کو دلیل کے ذریعے سے رت کیا کہ نہ اس سے مراد کل احکام ہو سکتے ہیں نہ اس سے مراد کل واحدین ہو سکتے ہیں اور نہ اس سے مراد باز ہو سکتے ہیں اور نہ اس سے مراد تحیئے مخصوص ہو سکتا ہے پچھلے سبق میں علامہ صدر شریع رحمت اللہ کا جو طرز تقریر تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی آج کے سبق میں ہم علامہ تفتہ ذائن رحمت اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے فرماتے ہیں قوله سمع لما انه لا يراد بالاحکام اعتراز على تعریف الفقه بان المراد بالاحکام اما الكل اي المجموع واما كل واحد واما بعض له نسبة معينة الى الكل كالنسف او الاکسر كالسلسین مثلا واما البعض مطلقا وان قل والاقسام باسرها باتلة اما الاول فلان الحوادث وان كانت متناهية في نفسها بين قضاء دار التكليف الا انها لكسرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلت تحت حسر الحاسرين وضبط المجتهدين وهو المعنی بقوله لا تكاد تتناهى فلا يعلم احکامها جزئيا فجزئيا لعدم احادة البشر بذلك ولا كليا تفسيريا لانه لا رابط يجمعها لاختلاف الحوادث اختلافا لا يدخل تحت الضبط فلا يكون احد فقيها فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول سُمَّ عَلَمَ اَنَّهُ لَا يُرَادُ بِالْا احکامِ الْكُل کہ آپ احکام سے کل بھی مراد نہیں لے سکتے یہ تعریف اعتراض ہے فقہ کی تعریف پر کہ مراد احکام سے یا تو کل ہوگا یعنی کل نے مجموعی یا کل واحد مراد ہوگا اور یا بعض ہوگا جس کی کل کی طرف نسبت معین ہوگی جیسے نصف یا اکثر جیسے سلوسین مثلا اور یا بعض مطلقا ہوگا اگرچہ کم کیوں نہ ہو اور یہ تمام اقسام باطل ہیں پہلے جو قسم ہے وہ اس ویسے کیونکہ حوادث اگرچہ فی نفس ہا متناہی ہے کیونکہ دار تکلیف یعنی دار دنیا ختم ہو جائے گا مگر اپنے کثیر ہونے اور منقطع نہ ہونے کی وجہ سے جب تک دنیا ہے یہ گننے والوں کے گنتی کے تحت داخل نہیں ہوتے اور مشتہدین کے ضبط میں کے تحت نہیں آتے اور یہی مصنف کا قول لا تتقاد تتناہ کا مطلب ہے لہٰذا اس کے احکام ایک ایک جزی کر کے معلوم نہیں کیا جا سکتے کیونکہ بشر انسان اس کا احاتہ نہیں کر سکتا اور نہ تفصیلی کلی طور پر تفصیلی طور پر بھی اس کے احکامات کا احاتہ کوئی کر سکتا ہے کیونکہ ایسا ضابطہ نہیں ہے جو تمام احکامات کو جامعہ ہو کیونکہ مسائل مختلف ہوتے ہیں ایسے مختلف ہوتے ہیں کہ وہ ضبط کے تحت نہیں آتے لہٰذا کوئی ایک بھی فقیح نہیں رہے گا علامت افتظائی نمات اللہ علیہ یعنی جب وہ تشریح کرتے ہیں مسانف کی کلام کی تو بہت بہترین انداز سے تفتظائی نمات اللہ علیہ نے تشریح کی ہے فرماتے ہیں کہ یہ مسانف کی طرف سے فقہ کی تعریف پر اعتراز ہے اور اعتراز اس طرح ہے کہ آپ احکام سے یا کل مراد لیں گے یعنی کل مجموعی یا کل افراد یعنی کل واحد مراد لیں گے اور یا بعض مراد لیں گے یا تو بعض معین مراد لیں گے اور بعض معین کے اندر پر کئی قسم ہو جی نصف سلسان اور اکثر اکثر بھی اس کا حصہ ہے اور یا بعض مطلقا مراد لیں اگرچہ کم کیوں نہ ہو یا مثلا ایک کیوں نہ ہو یہ بھی اس کی قسم بن جائے گی لیکن یہ تمام کے تمام اقسام باطل ہیں پہلا اس وئے سے باطل ہے کہ کل مجموعی مراد لیں یعنی قیامت تک جتنے مسائل ہیں وہ سب معلوم ہو جائیں یہ اس لئے مراد نہیں لے سکتے کیونکہ حوادث اگرچہ فی نفسی ہی متنائی ہے کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گا ایک دن اور احکامات بھی بند ہو جائیں گے لیکن وہ کثیر ہونے کی وجہ سے ان لوگ قطف الحال نہیں ہے تو اس وئے کوئی اس کو گن نہیں سکتا آپ اوپر اگر مصنف کی عبارت دیکھ لے تو مصنف پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا علامت افتظین امت 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 پہلا جو قول رد کیا ہے انہوں نے اس وئے سے رد کیا کہ تمام حکامات اس لئے مراد نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ حوادث متناہی نہیں ہے صدر شریعہ رحمت نے فرماتے ہے یہ آپ ذہن میں رکھے حوادث سے مراد یہاں یہ حادث مراد نہیں فقہ کی کتاب میں جب حادث کا لفظ آتا ہے تو اس کو نیا پیش آنے والے مسئلہ کو کہتے ہیں جو شریعت میں حکم کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس کو حادث سے تعبیر کرتے اس کے جمع حوادث ہے تو فرماتے کہ حوادث متناہی نہیں ہے حالانکہ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جو مسائل ہے تو متناہی ہے کیونکہ جب دنیا ختم ہو جائے گی دار تکلیف ختم ہو جائے گا تو مسائل دار تکلیف ختم ہو جائے گا تو مسائل بھی ختم ہو جائیں گے لیکن چونکہ بہت زیادہ ہے اور بند بھی نہیں ہو رہے ہیں تو اس لئے کوئی گن نہیں سکتا مطلب اب تک لاکہ کروڑ مسائل ہیں اور اس سے پہلے جو علماء کرام دی فقہ پر مبسود کتاب لکھی اس میں لاکہ کروڑوں صورت مسائل کی بنتی ہے اور آئندہ بھی اس طرح ہزاروں مسائل وجود میں آتے ہیں تو اس لئے چونکہ حصر میں نہیں ہے گرفت میں نہیں ہے تعداد اس کی کوئی گنتی اور ضبط میں نہیں آسکتے اس لئے اس کو لا متنہی کہا ہے اور یہی مصنف کے قول لا تقادو تتنہ حکم مطلب ہے لہٰذا کوئی اس کے ایک ایک جزی کا معلوم نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ایک ایک جزی کو معلوم کرے کیونکہ بشر اس کا حاطہ نہیں کر سکتا پھر یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ جزی فجزی اس کے مسائل کا علم تو نہیں ہو سکتا لیکن کلی طور پر مسائل کا علم ہو سکتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی ضابط بھی نہیں ہے جو تمام مسائل کو جمع کرے کیونکہ حوادث کا اختلاف ہوتا ہے اور وہ تحت ضبط نہیں آسکتے لہذا اگر یہ مراد لے تو کوئی ایک بھی فقی نہیں رہے گا علمہ تفتہ زائین عمد اللہ نے پہلی جو صورت ہے کہ تمام مسائل مراد لیں اس صورت میں جو خرابی لازم آتی ہے اس کی تفصیل ذکر کرتی اس کے بعد فرماتے ہیں اور دوسری جو وجہ ہے کہ اگر آپ واحد مراد لیں اب تک جو مسائل عجود میں آ چکے ہیں ان تمام میں سے ہر ایک مسئلے کا علم فقی کو ہو اگر یہ معنی مراد ہے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا کیونکہ وہ بعض علماء کرام جو اجماع فقی تھے وہ بھی اپنی زندگی میں بعض مسائل ان کو معلوم نہیں تھے جیسے مسائل امام مالک رحمت اللہ ہوا کہ ہر ایک مسئلے کا علم ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے فقی کے لئے امام مالک رحمت اللہ تو بل اتفاق فقی تھے ان کو بھی ایسے مسائل بعض مسائل تھے جو ان کو معلوم نہیں تھے تو جو دیگر فقہ ہے وہ تو اس سے زیادہ ان کو مسائل معلوم نہیں ہوں اس زمن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آگئی کہ مالک رحمت اللہ جو سے بڑے عالم بھی بہت سارے مسائل میں انہوں نے کہ لا عدری بری بات نہیں ہے کسی بات کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مجھے معلوم نہیں ہے اس سے کسی انسان کے علم میں فرق نہیں آت اگر انسان بنیادی چیزوں سے اور بڑے علوم سے اور اجتحاد کے تمام اوصاف سے مزین ہو تو ہر مسئلے اور جوزی کے بارے میں اس کو علم ہونا اور فلفور ہونا یہ ضروری نہیں ہے جو مجتہدین ہوتے تھے وہ ہر مسائل کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے اور بعض مرتبہ ان کو مہین لگ جاتے تھے ایک مسئلے کے بارے میں تو لہٰذا ان کا کسی مسئلے کے بارے میں اس سے ان کے فقاحت اور ان کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا ساتھ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئے کہ یہ حضرات بہت زیادہ متدین بھی تھے اور وہ بہت احتیاط بھی کرتے تھے اور اس میں شرم بھی محسوس نہیں کرتے تھے اگر ان سے کوئی مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تو بلا ججک وہ کہہ دیتے تھے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے اور خاص طور پر امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ مفکول ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس میں بلکل وہ محسوس نہیں کرتے تھے اور وہ لوگوں کی تربیت بھی اس طریقے سے کرتے تھے کہ آپ بھی اس طرح کرو اور مسائل میں خوب تحقیق کرو یہ نہیں کہ آپ مختصر مطالعے کی بنیاد پر جلدی جلدی آپ حکم لگائیں اور اس میں غلطی کا احتمالات بہت زیادہ ہیں تو بارہ مالک اور چونکہ مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں حج کے لیے لوگوں مسلمان و کام دور پوری دنیا سے ہوتا تھا تو اس لئے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے تو اس لئے بعد مرتبہ بہت دور سے لوگ ان کے پاس مسئلے کے لیے آتے ہیں ایک مرتبہ کہتے ایک آدمی مغرب سے آئے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے مسئلہ پوچھنے کے لئے تو امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ بہت آسانی سے کہا کہ لادری مجھے معلوم نہیں وہ آدمی حیران ہو گیا اس نے کہا میں آپ کے لئے کہا سے آیا ہوں اس مسئلے کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے اور آپ نے بہت تسالی سے یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو آپ جیسے عالم جو مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم ہیں جب آپ یہ کہیں گے تو مجھے اس کا مسئلے کا کون جواب دے گا تو امام مالک رحمت اللہ نے اس کے بعد بھی فرمایا کہ آپ جہاں ہیں وہاں رہے اور وہاں اللہ تبارک وطاللہ ایسا عالم پیدا کرے گا جو اس مسئلے کا جواب دے گا اور امام مالک رحمت اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک وطاللہ کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک وطاللہ نے لوگوں کی ذمہ داری ہے احکامات پر عمل کرنا اللہ تبارک وطاللہ کی ذمہ داری ہے اس کے وسائل فرام کرنا ہم اگر دے کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا انبیاء کرام کو بیجا پھر مشتہدین کو اس مقصد کے لئے تیار کیا تاکہ لوگوں کے مسائل وہ حل کر سکے اور دین اسلام میں اللہ تبارک وطاللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے تو امام مالک رحمت نے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطاللہ کی ذمہ داری تو بہرحال امام مالک رحمت اللہ سے کئی مسائل کے بارے میں پوچھا گیا اور انہیں کہ لا ادری اس کے باوجود تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وہ فقی ہے تو اگر ہر ہر مسئلہ مسئلے کا علم معلوم ہونا ضروری ہوتا تو پھر تو کوئی بھی فقی نہ رہتا کیونکہ ہر ایک عالم سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں لا ادری ثابت ہے واما ثالث فلیان الکل مجھول الکمیت والجهل بکمیت الکل يستلزم الجهل بکمیت القصور المضافت الیه من النصف وغیری ضرورتا و بہذا یظہر انہو لا یسیح وان یراد اکثر اللہ اور بعض کی پھر لمح تفتہ زینہ مطلعہ نے کئی صورت بتائی ایک تو یہ کہ بعض معین ہو تو اگر بعض معین مراد لے تو وہ بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ کل کی مقدار مجھول ہے اور جب کل کی مقدار مجھول ہو اس سے لازم آئے گا کہ جو چھوٹے افراد ہے اس کے جو کسر ہے جو کل کی طرف منصوب ہے اس میں بھی جہالت آ جائے گی جیسے نصف وغیرہ لازمی طور پر کل کی جب مقدار معلوم نہیں ہے تو آدھوں کی بھی مقدار معلوم نہیں ہوگی مثلا آپ کہے کہ اس ڈبے میں عام ہیں کتنے عام ہیں یہ معلوم نہیں ہیں ان میں سے آدھے لے لو تو اب یہ بھی آدھے ہونا بھی معلوم نہیں ہوگا اگر دس ہو تو اس کے آدھے پانچ ہوں گے لیکن اگر کل معلوم نہیں ہے تو اس کے کیونکہ اکثر کی تاریخ کے عبارت و نصف سے زیادہ ہونا تو نصف سے زیادہ اس وقت یہ تعداد معلوم ہوگی یہ عدد معلوم ہوگا جبکہ نصف تو معلوم ہو اور نصف کل کی طرف منصوب ہوگا اور پھر اکثر کا علم ہوگا لہذا وہ مجہول ہے تو اس کے وجے سے بعض افراد بھی مراد نہیں لے سکتے تو بارہ آج کے سبق میں ہم نے علم صدر شریع رحمت اللہ نے حقہ کی تعریف پر علم بالحکام میں جو اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض ذکر کیا ہے کہ آپ الاحکام سے مراد کل بھی نہیں لے سکتے کل واحد مراد نہیں لے سکتے بعض بھی مراد نہیں لے سکتے اور اس کو پھر دلیل کے ساتھ رد کیا ہے کہ آپ کیوں نہیں لے سکتے دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا پچھلے سبق میں صدر شریع رحمت اللہ رہی کی عبارت کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا آج کے سبق میں علامہ تفتہ زائنہ مطلع اس کی جو تفصیل ذکر کی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی ان میں سے جو تین ہے پہلے تین کیوں نہیں مراد دی جا سکتے وہ آپ حضرت کے سامنے ذکر کر دی جو باقی ہیں انشاءاللہ اس کو اگلی سبق ہم ذکر کریں گے